سابیر کرتے ہوں لیکن اسلام نے اس تصور کو باطل قرار دیا ہے اور اسلام نے شادی کو صرف جسمانی لذت کا نام نہیں دیا بلکہ اس کا اصلی اور بنیادی مقصد اسلام نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ شادی کرنے شادی جو تم کر رہے ہو یہ صرف اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہو تو شادی کا مقصد اللہ کے حکم کی تکمیل اور اللہ کے رضا اور اللہ کی خسنودی کا حصول ہے اس کے دریئے سے اللہ کا حکم بجا لائے جاتا ہے اس کے دریئے سے اللہ کی رضا اور اس کی خسنودی کا حصول ہوتا ہے شادی کرنے سے ہمارا رب راضی اور خوش ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ جب عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم کی جب پابندی کریں گے اللہ کے حکم کی چاہت و بندگی کریں گے اللہ کے بتلائے ہوئے اشارات پر اللہ کے بتلائے ہوئے فرمودات پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی اور بھی راحتیں میں اثر آتی ہیں دنیا کے اور بھی سرور اور بھی لذتیں ہمیں دنیا کی حاصل ہوتی ہیں اور ہمیں جسمانی لذت بھی کسی سے حاصل ہوتی ہے روح و قلب کو فرحت اور سکون بھی ملتا ہے ذہن و دماغ کو سرور بھی ملتا ہے ہمارے ذہن و دماغ کو شادبانی اور خوشی بھی میں اثر آتی ہے یہ اور بات ہے یہ صرف نتیجہ ہے پاس پروردگار کی اطاعت اور فرمابرداری کا لیکن دوستو در حقیقت شادی کا بنیادی مقصد اللہ کے حکم کی تکمیل اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے اور اس کی رضا اللہ کی خوشمودی کو حاصل کرنا ہے حقوق اور فرائز کا جہاں تک مسئلہ ہے حقوق اور فرائز کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو یہ بات اور ساری کائنات کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس کے احکام میں اللہ کے فرمودات میں کچھ مخصوص حالات کچھ مخصوص معاملات کو چھوڑ کر گھر سے سنیے اس پوائنٹ کو اور اس بات کو اور میں دعوت سے فکر دوں گا اپنے ان مسلمان دوستوں کو یا اپنے ان غیر مسلم لوگوں کو جو آزادی نسوہ اور تحریک آزادی نسوہ کے حامل ہیں جو مغربی اگزدہ لوگوں کی آوازوں میں آمازے ملا کر عورت کو اس کی چہار دیواری سے باہر لا کر اپنی نقصانی خواہشات کو بچانا چاہتے ہیں اپنی درندگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم روڈوں کے اوپر در بدر جوتیاں چکھاتے ہوئے اور جس طرح ہم فیکٹریوں اور کمپنیوں میں مشینوں کے ساتھ ناک رہے ہیں اسی طرح عورت بھی روڈ کے اوپر نکلے لوگ روڈ کے اوپر نکلے کمپنیوں اور فیکٹریوں کے اندر ہمارے شانہ بچانہ کھڑی ہو کر اور ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر وہ بھی کسی مشین کی طرح چکر لگاتی رہے وہ یہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی نسانی خواہشات اور وہ جو بھوک ہے نسانی اس کو مٹا سکیں عورت سے لذت حاصل کر سکیں یہ خواہشت ذہنی اور یہ خواہشت فکری ہے جس کی وجہ سے وہ عورت کو بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں اور روڈوں کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں میں انہیں بھی دعوتیں فکر دوں گا اور انہیں بھی یہ بات بطلانا چاہوں گا دیکھو تم چا تم چا دعوے اور سیلنج کرتے ہو تم چا اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہو اسلام نے انہیں مساوات اور برابری کا اسلام نے انہیں مردوں کے حقوق کے برابر حقوق نہیں دیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سنو اور کان کھول کر سنو اور ان تک بھی یہ باتیں پہنچاؤ چند مخصوص معاملات چند مخصوص حالات کو چھوڑ کر اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کے جتنے بھی فرمودات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے اوپر بھی دونوں میں یقینہ تخصیص لے چند مخصوص ایام ہیں چند مخصوص حالات ہیں چند مخصوص معاملات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے تفریق کی ہے ورنہ نوے پرسنٹ سے لے کے پنچانوے پرسنٹ بلکہ اور آگے جتنے بھی حقوق اور معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو ایک سا اور برابر قرار دیا ہے سنان سے عقیدے کو لے لیجئے جس طرح عقیدہ مرد کا ہونا چاہیے اسی طرح کاخیدہ عورت کا بھی ہونا چاہیے نماز کو لے لیجئے جس طرح نماز مرد کے اوپر فرض ہے عورت کے اوپر بھی اسی طرح کی نماز فرض ہے جس طرح عورت کو نماز مرد کو نماز پہنی ضروری ہے اسی طرح عورت کے اوپر بھی نماز پہنی ضروری ہے اسی طرح اسی طرح سے اسی طرح زکاة ہے اسی طرح روزہ ہے اسی طرح حج ہے دیگر جتنے بھی ارکان جتنے بھی ارکان ایمان ہیں ارکان اسلام ہیں جتنے بھی حقوق ہیں سب کو دیکھ جالیے چند حالات کو توڑ کر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں غرص اسلام کے اندر عبادات اور حکامات سب کے لئے یقصہ ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں دونوں پر یقصہ حقوق ہیں یہ گویا اللہ کے حقوق ہیں جو بندوں کی حیثیت سے مرد اور عورت کے اوپر سب کے اوپر لاغو ہوتے ہیں مگر میاں اور بیوی کے جو آپسی حقوق ہیں وہ درحقیقہ حقوق العباد سے متعلق ہیں یعنی ایک بندے کا دوسرے بندے پر کچھ حق ہے جس میں دونوں تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں اللہ وعدہ اللہ شریک کا فرمان اسی لئے رب زلجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِذْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوَ اور اے مردوں تمہارے جتنے جیسے حق ان کے اوپر ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی حق تمہارے اوپر ہیں وَلِرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَة مردوں کو ایک درجہ مقام حاصل ہے عورتوں کے اوپر ایک مقام حاصل ہے کیوں؟ عورتوں کا حق مردوں کے اوپر ویسا ہی ہے جیسا کی دستور کے موافق مردوں کا حق عورتوں پر ہے اور یہ فضیلت جو مرد کو عورت کے اوپر دی گئی یہ مقام یہ درجہ جو مرد کو عورت کے اوپر حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرد عورت کے تمام اخراجات کو برداشت کرتا ہے اس کے کپڑے اس کے جوتے اس کے دپٹے اس کی سینڈل اس کے سیل اس کے سابن اس کی خوراک اس کے جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں ایک مرد اس ضرورن تمام ضروریات کو عورت کے پوری کرتا ہے اور وہ سب کا انتظام کرتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے درجے کو عورت کے اوپر بلند رکھا ہے یہ وجہ ہے اور یہاں یہ بات یہاں پر یہ بات عورت اور مرد دونوں کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دونوں ایک دن اللہ و حدہ اللہ شریف کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں تم بحیثیت شوہر کھڑے ہوگے تمہاری بیوی یا وہ عورت بحیثیت بیوی رب کی بارگاہ میں دونوں کے دونوں پیش کیے جائیں گے اور یاد رکھو ایک دوسرے سے دونوں کے حقوق کے بارے میں سوال کیے جائیں گے بحیثیت بیوی تم نے اپنے شوہر کے کتنے حقوق ادا کیے اور بحیثیت شوہر تم نے اپنے بیوی کے کتنے حقوق ادا کیے سوال ہوگا اور جنہوں نے بھی جن کے حق میں کوتاہی کی ہوگی کمی کی ہوگی بے انصافی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دلوائے گا اس لیے دونوں کو بھی مرد کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درنا چاہیے اور تقویہ اختیار کرنی چاہیے اور اپنے اپنے فرائز جو اور اپنے اپنے حقوق کو اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو حسن نیت سے نبھانی چاہیے ادا کرنی چاہیے ایسا نہ سوچو اور ایسا ذہنوں میں نہ بٹھالو کہ اب ہم نے شادی کر لی وہ ہماری بھیوی ہو گئی اب وہ ہماری جوتی ہے ہمارے پیروں کی سینڈل کی طرح ہے اب چاہے اس کو جس طرح سے بھی ستائیں چاہے اس کو جس طرح سے بھی استعمال کریں گالیاں دیں اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں اس کو برا بھلا کہیں اس کے اوپر ظلم اور جادتی کریں یاد رکھو اگر عورت جادتی کرتی ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا پڑے گا اور اگر مرد جادتی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اسے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا میرے عزیز میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات ہیں جو ہم سم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے موضوعات ایسے ٹاپک بہت کم لوگوں کے اندر بیان ہوتے ہیں بالخصوص اس افرا تفریقے دور میں جب آدمی کو دنیا ہی کمانے سے فرصت نہ ملے تو آخرت یا اپنے زندگی کی سادتوں کو حاصل کرنے کے طریقوں کے سمسلے میں اسے کہاں فرصت ملکی ہے نوجوانوں کو آپسی مسائل میع بیوی کے جھگڑے نپٹانے ہوتے ہیں تو فلمیں پیش کی جاتی ہیں فلمیں دیکھ کے آپسی جھگڑے نپٹاتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کو فلموں سے حل کرتے ہیں اسلام جو تمہاری زندگی میں قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کے لیے آیا تھا یہ دین اسلام جو اللہ وحدہ اللہ چریک نے ایک لا زوال نعمت دی ہے تم اس سے مہ موڑ کر کے بھاگتے ہو تو یاد رکھو تمہیں کہیں تمہارے جھگڑوں کا حل تمہاری روح کا سکون تمہارے ذہن و دماغ کی اُجھنیں کہیں بھی درست نہیں ہو سکتی ہیں اگر دل اور دماغ کا سکون چاہتے ہو قرار چاہتے ہو جو رب تعالیٰ کے قرآن میں ڈھوڑو اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے فرمان میں ڈھوڑو ایک ایک بات ہمارے نبی نے تمہیں بتلا دی ہے ارے وہ جاہل ہیں وہ بے اقل ہیں جو یہ کہتے ہیں اور عمل سے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو دین دیا ہے وہ ناقص ہے اتفراللہ ایک ایک بات پیغمبر اسلام نے ہمیں بتلائی ہے اندر سے لے کے باہر تک تمہاری پیدائش سے لے کر خاضی اور بیعہ بیوی سے ہم بسکری مباشرت غسل اور ہمام اور مرنے تک دفن ہونے تک قبر میں تمہیں رکھنے تک کے ساری تعلیمات پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے جائیں ہیں یہ ہماری اور تمہاری کور چشمی ہے کچھ فہمی ہے تاستب ہے شخصیتوں کا ایک اینک ہے ہمارے آنکھوں پر جو لگا ہوا ہے اس وجہ سے ہمیں اللہ کے حبیب کے یہ فرمدات قرآن کریم کی یہ واضح بیانات ہمارے گہن و دماغ میں نہیں آتے ہیں پلٹو 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 صحابے کرام کی اسی سکر کی طرف پلٹو صحابے کرام کے اسی منحج کی طرف میں عرض یہ کر رہا تھا یہ ایک عورت کے ایک امانت ہے جو مرد کے کندے پر رکھتی گئی ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا اس امانت کے ساتھ اس امانت اس امانت کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس امانت کی حفاظت کرنا عورتیں تمہارے پاس امانت رکھتی گئی ہیں ان امانتوں میں خیانت نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات پر عمل کرتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں کے اوپر سونپی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ کون اللہ وحدہلا شریک کے فرمودات پر کتنا عمل کرتا ہے میرے عزیز عورتوں کے تعلق سے جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سیدھی تھی اور بڑی بھاری بات بتلا دی ہے اور اپنی بیویوں کو خطوں میں لکھنا یا جن کے یہاں ہوں گی جا کے بتلانا یہ تعلیمات دینا انہیں بھی سنانا خطوں میں صرف ٹینشن اپنے مشکلات اپنی پریشانیاں نہیں اگر تم شادی شدہ ہو یہاں رہتے ہو تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بال بچوں کی خبر ٹیلی فون سے یا جتنی طاقت تو خطوں کے ذریعے لیا کرو اگر یہاں تم نمازی بن چکے ہو اور تمہارے گھر والے بے نمازی ہیں تمہارا فرض بنتا ہے کہ قذرت کے ساتھ انہیں خطوں کتابت کے ذریعے متنبہ کرو اور انہیں نماز کی تعلیم دو اپنے بیوی کو بھی نماز کی تعلیم دو دعائیں لکھو نماز کے طریقے لکھو خیصتیں بھیجو کتابیں بھیجو صرف نوٹوں کی گھڑیاں نہ پارسل کرو صرف دراف بھی نہ پارسل کیا کرو آخرت کے سمارنے کے لیے جو دراف ہے جو یہاں دعوی سنٹرز جو قائم ہیں جو تمہیں شریع میں دیے جاتے ہیں یا چند پیسے لے کر کے دیے جاتے ہیں اس کو بھی اپنے گھروں کو پہنچایا کرو کیونکہ بحیثیت شوہر بحیثیت راعل بیت بحیثیت ذمہ دار یہ تمہاری ہماری ذمہ داری ہے یا ایوہ الذین آمنو تو انفسکم واہلیکم نارا وقود ہنناس والہزارہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے گروہ اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اس لئے خطوں میں یہ لکھنا نہ بھولنا اپنے اہل وعیال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اور یہ خوشخبری لکھنا نہ بھولنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے